بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام سننے والا دیکھنے والے عصیزوں وہ دوستوں کو السلام علیکم امریکہ کے صدر جو بائٹن نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا اس وزٹ پر انہوں نے کچھ ملقاتیں کی اور ملقاتیں کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے بعد پوری عالمی میڈیا کے اندر اس وقت ان کے جو دو جو فورن پولیسیز جو اہم ترین نوٹ کی جاری ہیں وہ ہیں چائنہ کے بارے میں اور رشیہ کے بارے میں اگر دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات دیکھے جائیں رشیہ چائنہ کے تو بہت ہی بہتین تعلقات ہیں لیکن جو بائٹن نے کل جو پولیسیز کا اعلان کیا وہ تھوڑی اگریسیف ہیں انہوں نے چائنہ کے لیے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ملکے کام بھی کریں گے لیکن ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے اگر رشیہ کی فورن پولیسیز بارے میں بات کی جائے کہ جو بائٹن نے ان پر انزامات لگائے کہ وہ ہماری الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں سائبر اٹیکس کے بارے میں انہوں نے زگر کیا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور چیزوں کا بارے میں زگر کیا جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری جو ہے ڈیموکریسی کے خلاف جو ہے وہ بہت کمپینس کرتے ہیں اسے ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہیوی قسم کے انزامات تھے اور اس کا یہ بھی ایک چیزیں ہم سب نے نوٹ کی کہ بہت زیادہ اگریسی پولیسی ہے جو بائٹن کی طرف سے چائنہ اور ریشیا کے خلاف آج اسی تمام تر حالات پہ ہم بات کریں گے کہ کیا ان بیانات کے بعد کیا وہ ایک لہر بن سکتی ہے اور جو خطے کے اندر ایک سیٹویشن ہے اس پر کیا یہ اثرات ہو سکتے ہیں اس تمام تر حالات پہ بات کرنے کے لیے ہم آسف موجود ہیں محمد بلال افتقار خان صاحب انڈیپینڈنٹ ریزرچر ہیں اور بہت اچھا تذہر کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں اسلام علیکم سر امید کر تو آپ خیریت سے ہوں اسلام علیکم السلام الحمدللہ اللہ کرم آپ رہے ہیں سر الحمدللہ میں خیریت سے ہوں سر یہ آپ نے بھی کل یہ پیانات پڑھے ہوں گے جو بائٹن صاحب کے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اگریسی پولیسی اور تین بہت عالمی ریڈرز ہیں یہ تینوں جو بائٹن اور اشیہ کے پریزیڈنٹ ہو جائیں یا چائنا کے ہو جائیں تو یہ بہت زیادہ امیت رکھتے ہیں اتنی اگریسی پولیسی رکھنا شاید لقصان دے نہیں ثابت ہوگا نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اگریسی پولیسی ہے وہی ٹرمپ کی پولیسی جیسے آگے لے کے چلیں کچھ مائنر جو ہے ری ایجسمنٹ ہیں مثلا جو یمن کی حوالے سے ایک ری ایجسمنٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ایران کو تھوڑا سا جو ہے لیبریج دینا چاہ رہی ہیں یمن کے اندر دیکھیں تاکہ وہاں پہ پیچھتی جو ہے وہ جو 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 ایکشن پلان تھا اس کو ریوائب کیا جا سکے وجہ ہو کیا ہے کہ چار سو بلین کا چائنا کے ساتھ پچیس سالہ معایدہ ہو چکا ہے تو کس طریقے سے یہ امریکہ کے یہ مفاد میں ہوگا کہ سٹیٹ آف پرمز کے دہانے پہ موجود ملک جو ہے وہاں پہ چائنا آکے بھیلیا ریپورٹ کی مطابق وہاں پہ چائنا کو ایک پیس بھی دے رہا ہے جس کے اندر چائنیز نیول بیس ہوگی تو بسیکلی یہ ہر چیز کو اس کے کونٹیکس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹرمپ کی چائنا کے خلاف پالیسی آپ کے سامنے اگریٹیو تھی آپ نے دیکھا کہ خرید وار کے اندر کتنا پوری دنیا کی معیشت کے اوپر اثر ڈالا رشیا کے خلاف بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی اچھی پالیسی نہیں تھی اور اس کے اندر بھی انسرکلمنٹ کے لیے خاص طور پر جو بیلروس کے اندر واقعات ہوئے تو اس کے اندر امریکن آپ کتنا نظر انداز کرتے ہیں بسیکلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ریاستی پالیسی جو ہوتی ہیں ان میں تسلسل ہوتا ہے اور امریکہ کی پالیسی یہ ہے امریکہ دیکھیں چاہے ٹرمپ ہو چاہے اوباما ہو چاہے کوئی بھی ہو یا چاہے بائدن ہو اس وقت امریکہ کو اگر کوئی گلوبل سطح پر چیلنج کر رہے تو وہ تو چائنا کر رہے اور چائنا اور رشیا جو ہے ایک فارمس سپر پاور ہے آپ جانتے ہیں کولڈ وار کے اندر نائنٹین فارٹیز سے لے کے نائنٹیز تک جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہی رہے ہیں تو رشیا جو ہے وہ ایک طاقت بھی رکھتا ہے وہ ایک کلچر بھی رکھتا ہے وہ ہر چیز رکھتا ہے اور اب جب وہ چائنا کے قریب آ گیا ہے تو وہ امریکہ کے لیے بہت دونوں تک سے بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک چیلنج بن گئی ہے اچھا اس میں امریکہ یا تو یہ کر سکتا ہے کہ دونوں چائنا اور رشیا کے درمیان دراج ڈالے جس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں یا پھر دونوں کو کنفرنٹ کرے تو اسی پالیسی میں آ رہے ہیں اچھا جو بائیڈن نے پرسنل سٹیٹ آف دپارٹمنٹ میں جو سپیٹ کی اس کے لیے سب سے جو مجھے اہم چیزیں لگیں اس میں انہوں نے کہا کہ اب امریکہ ڈپلومیسی میں واپس آ رہی ہے ٹھیک ہے وی آر بیکنگ ڈپلومیسی انہوں نے ساتھ سے دینے کی کہ کیونکہ ٹرمپ جو ہے آئیسولیشنسٹ پالیسی کے اوپر چل رہا تھا تو اب نہیں اب میں ملٹی لیٹرالیزم لے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھوں سے بات کی ہے جس کے اندر کینیڈا ہو گیا جیپین ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا اور اس کے علاوہ جو یورپین ممالک کے جو ہے یوکے ہو گیا اس کے لیڈرشپ سے اچھا اس میں مزید کی بات ہے انڈیا کا ذکر ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو وہ تھرڈ یا فورٹ ٹائر کے اندر رکھتا ہے انڈیا کی ضرورت صرف ایک حد تک ہے کہ ایک منڈی ہے کہ وہ ہم سے مال خرید ہے نمبر ٹو چائنا کے خلاف ہمیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری جو ہے وہ رشن لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں سختی سے کہا کہ جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہوگا اب آپ کو چلنا پہ پھر اس نے کہا کہ ہم جی چائنا کے ساتھ جو ہے تاون کی پالیسی پہ چلیں گے لیکن ہم ہومن رائٹس اور فلاں فلاں چیزوں کے اوپر ہونگ کونگ کے معاملے پہ چائنا کو ٹف ٹائم دیں گے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب سے بڑی سوپر پاور ہوں اور چائنا اور رشیا میری انگلی پکڑ کے چلیں گے جو کہ ایک غلط سہمی ہے سب سے بڑا چیلنگ جو چھوڑتے گیا ہے بائیڈن انتظامیہ کے لیے وہ آپ جانتے ہیں کہ معاملات اس نے آسیان دور ہو گئی اگر آسیان مضبوط ہوتی تو آج کوئی سن رہا ہوتا میان مار کے بارے بے اس کے بائیڈن انتظامیہ کو آسیان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پہلے تین چار سال میں ٹرمپ نے کہ وہاں پہ پریزننٹس اور پرائم نیسٹرز آئے میں اور یہ اپنا ایک جو ہے جونئر وزیر جو ہے سیکسٹری جو ہے اور کامرس کو بھیجا جو ایک بڑی انسلٹ جو ہے آسیان کنٹریز نے دوہزار انیس کے اندر محسوس کی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا جب انڈو پیسیفک کے اندر بھی جس طریقے سے ٹرمپ نے کوشش کی تو وہ سکواڑ بھی کام آئے باقی تو نہ ویٹنام نے ساتھ دینے کا حامی بری نہ انڈونیسیا نے حامی بری تو کوئی خاص پر نہیں ملا اسی طریقے سے یورپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ یورپ کو ایسا لگایا گیا دیوار کے ساتھ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں جرمنی جو ہے ایک امپورٹن بیس ہے یعنی کیوں کا امریکیوں کا بسیکلی وہ ٹرانسیس کے کام آتا ہے میڈل اسٹ اور ساؤت ایشیا اگوانستان کے لیے تو ٹرمپ نے کہا جی اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم ٹرپس نہیں رکھیں گے جرمل نے کہا یارب نکلنا ہے تو نکلو بھائی پیسے کس بات کے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے آپ تو نہیں فائدہ اٹھا رہے اب جو ہے جب بائیڈن آیا ہے تو اس کو اس چیز کا ادراع ہے کہ وہ ٹرمپ نے جو وہ جذبات میں آکے جو اپنی گفتی وی اکانومی کی خاطر دھمکیاں دے رہا تھا یارب تو نراز ہو چکا ہے وہی جرمنی جو ہے آج وہ جو ہے پائپ لائنگ بنا رہا ہے کہنا میں جس کو رکوا دیا تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر ٹرمپ نے انہوں نے پچھلے سال سے دوبارہ شروع کر دی انہوں نے کہا وہ نورٹ سٹرین جو ہے ہم اس پر کام کریں گے جرمنی اور رکھر دونوں کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ترکی آپ دیکھنے کہ وہ نیٹو آلائنس سے نکل چکا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھنے تو اس وقت جو میڈیٹرینین کے اندر معاملہ چل رہا ہے جس کے اندر ترکی ورسز گریس سائپرس اسرائیل ایجپ تو ایک بڑے عجیب سے بن گئے اچھا اس میں امریکہ اس وقت تک کوئی ایکٹیف کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نیٹو آلائنس کو دوبارہ بحال نہ کرے کیونکہ نیٹو کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ درارہ ہم لوگوں کی وہ سوچ نہیں نہیں ہے ٹرمپ کا آنا دنیا کے لیے رحمت اس طرح ثابت ہوا کہ ٹرمپ کی وجہ سے اب ایک چہرہ جو تھا امریکن جو الیٹ کا وہ سامنے آیا اور جو ہے لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں آلٹرنیٹ بھی چاہیے جو یونی لیٹرلزم ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ایراک کو تباہ کر گیا گیا سریہ کے اندر جو کچھ ہوا جس طریقے سے دنیا کے اندر جو معاملات ہوئے تو اب اس کا آلٹرنیٹ جو ہے انہیں ریشیا اور چائنہ نظر آنا شروع گیا اب چائنہ کے معاملے میں مثلا جسنا بات ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ اگر موجودہ ہسٹری میں دیکھیں تو سب سے زیادہ کمپیشنیٹ پاور ہے چائنہ چائنہ نے اپنی ترقی کی لیے جو رستہ جسے ابھور کہتے ہیں ون بیٹ ون روز انیشیٹیف شروع کیا ہے اس میں کیا صرف چائنہ کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں اس کے اندر جس جس ملک کے اندر سے وہ رستہ گزر رہا ہے اس ملک کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ ڈویلزمنٹ کے اندر کرزے بھی دے رہے ہیں وہاں پہ ڈویلزمنٹ پروجیکٹس بھی چلا رہا ہے اس مقام کو جب وہاں سے مال گزر کے چائنہ تک آئے گا تو وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی لگے گا تو اس وجہ سے چائنہ کو جو ہے جو یہ کرنا چاہ رہے اس کے لیے بڑا ممکن ہوگا اور اب اس کے لیے وہ کیا کرے گا ہیومن رائٹس کی بات کرے گا اسی طریقے سے کیونکہ امریکہ کے خود کون سے ہیومن رائٹس ریکارڈ بہت اچھے رہے ہیں اسی طریقے سے وہ بات کرے گا جی وہ انٹیلیکٹول جو کوپی رائٹ جو ہے اس پر سنپ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مارکی کے علاقے کے خطرے کی جو پاورز ہیں اب وہ اس طرح میں جاپان خود ایک بہت بڑا پارٹنر ہے چائنہ کے ساتھ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے ایک حد تک ان کے مفادات امریکہ سے ملتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ امریکہ کی بلکل یہ لائنز تو کریں گے وہ پوسیبل نظر نہیں آئے گا سر اگر چائنہ کے حوالے سے بات کی جائے تو چائنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہم باتچیت بھی کرنا چاہتے ہیں چائنہ سے تو یہ کوئی پولیشی کوئی کلیر انہوں نے نہیں بتائی کہ مقابلہ کرنا یا باتچیت کرنا کیونکہ ایک جگہ انہوں نے کہا جو اگر ایسے بہیویر تھا چائنہ کا ساؤت چائنہ سی کے اندر اس ویسے کوئی ریشن کے اندر دلائے آئی اور اگر الیکشن پہلے دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسی کوئی انوائرمنٹ بن رہا تھا کہ شاید جوب آئٹن کی آنے کے بعد امریکہ اور چائنہ کے دنمیان اچھے تعلقات ہوں گے لیکن سٹیٹ دپارٹمنٹ کے وزٹ پر انہوں نے ایک ایسا تغلی بیان دیا کہ وہ امکانات اب ایسی لگ رہے ہیں کہ یہ ناممکنسی بات ہے کیونکہ اتنا اگر ایسی بیان کے بعد تو لڑائی جھگری ہی ہو سکتے صرف بھر بات یہ ہے کہ اسی لیے جو ہے نا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں امریکن سٹیٹ کا اس وقت سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے اسے آپ کہ لیں کہ مخالف ہے وہ چائنہ کیونکہ چائنہ کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ امیقہ کی جو ہے اسے جو ریپلیس کر دے گا اور اسی طرح جب چائنہ اور ریشیہ دونوں مل کے ایک ساتھ ہوں گے تو خاص چیز نہیں نظر ہی کچھ مینر ری ایجیسمنٹ نظر ہیں باقی جو ٹرم کے زمانے میں پالیسی چل رہی تھی وہ ہی سلسل چلے آپ دیکھیں کہ ابھی جو سیکٹری آف سیٹ نے بات کی اندین لیڈرشپ کے ساتھ سیکٹری آف دیفنس نے بات کی خود شد گردی گر بنی گی اسٹیٹ آپ اس کی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں تو کیا مستقبل ہوگا بات ہوئی ہے جو ٹرمپ کی پالیسی تھی بائیڈن کی پالیسی ہے کیونکہ بائیڈن کو ایک لاکھ شہدہ نظر نہیں آئیں گے جو پشمیر کے اندر مارے گئے اس کو نظر نہیں آئے گا جو پچیس تیس ہزار خواتین ریپ ہو گئی ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں دیکھے گا جو اس وقت پتیسان مومنٹ چل رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی جو مسلمانوں کی عیسائیوں کی اور سکھوں کی جو لنکنگ ہو رہی اس پر کوئی بات ایکس پوئیر ہوا تھا بلکہ ٹرم میں بش کے زمانے سے کھوں گا اب دنیا جو ہے وہ ملٹیپل ایرکی کی طرف آگئی ہے اور اپنی پسند کا وہ جو پیکس امریکان ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اگر وہ جس پالیسیز میں آئیں وہ لوگوں کی بات عوام کی بات کرنا شروع کریں سٹیٹ سے زیادہ انسانوں کو دینا شروع کر دیں تو شاید ان کے لئے حمدرگیاں ہوں ورنہ میں یہ کہ آپ کیا ہوگا کہ جو ایک مخالفت امریکن کی مخالفت اور امریکہ کے خلاف جو ایک فضا عالمی بنی ہوئی ہے یورپ سے لے کے ایشیا تک ازاقوی ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سلی بتائی کہ اس سے پیدا میں پیدا آخری سے تک جاؤں تو میں آپ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رشے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اور پیوٹن ایک دوسرے کے بہت قریب تھے جب پہلی دفعہ ٹرمپ یہ الیکشن کو تو ہم نے دیکھا کہ پیوٹن نے بلکل نہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اب بائٹن کی یہ پولیسی ہے کہ ان سے اگریسیف کیا جائے ان پر انزامات بھی لگائیں کہ ہماری ڈو میں کسی خلاف جو ہے ایکٹیو ہیں بہت زیادہ اگریسیف ایکشن کرتے ہیں ان کے خلاف آواز بہت دور تک سنی جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی اگریسیف پولیسی آئے گی اب بھر اگریسیف پولیسی میں آپ اس سے پہلے بھی بتایا کہ کلر ریولوشن جو ریشن ایریا انفلوینس کے اندر آج کی بات تو نہیں ایک ریسن بیلروس میں ہوئی اسی ریولوشن لائے گئی اور لانے کی بھی کوشش کی جا رہی جو پونکیو آیا تو اس نے کہا کہ وہاں کی جو سنٹریلیشن سٹیٹیجی کی جو اس نے بات کی تو بات یہ میرے بھائی دوستیاں دوشمنیاں انٹرنیشن ریلیشن پر جوتی ہیں وہ مفادات شروع ٹھیک ہے اس وقت امریکا کو چیلنج کہ آج رشتیا اور چائنا کے اندر دراز شروع ہو جائے تو پیوٹن بہت ضرور قسم بن جائے امریکن ہسی میں دیکھا ہے کل بھی جو بائیدن نے کہ جمہوریت جمہوریت آپ کو اچھی لگتی جہاں پر آپ کو فائدہ دے رہی ہو اور جہاں پر جمہوریت اچھی آپ ضرورت نہیں ہو کہ آپ کا فائدہ ڈکٹیٹر شپ سے نکل رہ ہوتا ہے تو پگوڑ سے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم دنیا میں جمہوریت کی حمایت کریں گے آپ نے پہلے کی نہ رول کرنے والی اشرافیہ کی ان کی سمجھ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ کس طریقے سے پولیسی چال رہی ہیں اور آپ آخر سوال کروں گا یہ ان بیانات کے بعد تمام جو خطے ہیں ان کی کیا بدلتی صورتحال دیکھ ہیں کوئی چین نظر آئے گا کہیں پر کوئی ری علائنمنٹ تو ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لو جو سیاست چل رہی ہے اس ری کی ڈومیننس کی وہ ہی چل رہی ہے یورپ کے اندر ٹرکی آج بھی ڈرمپ کے دور میں تھا لیکن ٹرکی اپنے حق کی خاطر پھر بھی لڑی اور اکیلا کھڑا ہوا جو ہے اس طریقے سے دیکھ لئے چائنا سی کے اندر بھی جو اب آپ نے بات کی تائیوان کے معاملے کے اندر جو دوبارہ گرمی سردی آئی ہے یہ جو میں ریلیٹ دینا چاہوں گا سٹارٹ ون جو آمز کنٹرول کا اگریمنٹ تھا اس کو آگے جو سائنٹ کر رہے کچھ اور آگے کے ریلیٹ سے یہ ہے کہ امریکہ کو یہ رہے گا کہ ریشیا کو یہ ریشیا رہے گا کچھ اور جو ضروری معاملات ہیں ان کے اوپر توجہ دے سکیں گے باقی تو وہ ہی چل رہے وہ ہی طریقے سے چلیں گی ہی ایسی بائیدن کے آنے سے کچھ بڑی چینج نہیں آئے گی آدمی پولیٹکس کے این آئے گی کچھ تھوڑی مائنر ایجیسمنٹ ہوں گے سر آپ پر شکریہ کہ آپ نے ہمیں خاص سوی ٹائم دے انٹریو کے لیے اپنی اپنی ٹپیان خیار رکھی گا السلام علیکم علیکم السلام